اسلام علیکم جی بھائیو اس وقت یہاں پہ ایک کریش ہوا ہے یہ 395 جو یہاں کی نیشنل ہائیوے ہے یہ دیکھیں ہیلی سپورٹ بھی اوپر سے آ رہی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ رسکیو ٹیمز یہاں پہ پہنچی ہیں یہ دیکھیں بریج کے اوپر بھی گاڑیاں کھڑی ہیں اور یہ دیکھیں ہیلی کارپٹر بغیرہ بھی سرویلنس کر رہا ہے اس کا یہ دیکھیں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کو بچانے کے لئے یہ دیکھیں آپ کو وہ ہیلی کارپٹر بھی پہنچ گیا ہے اور یہ یہاں پہ بھی رسکیو کی گاڑیاں کھڑی ہیں وہاں پہ بھی کھڑی ہیں مجھے لگتا ہے اس میں کوئی بہت بڑا حادثہ ہوا ہے تو آپ کو بتانے کے لئے کہ یہ دیکھیں یہ اوپر دیکھیں ہیلی کارپٹر اوپر گھوم رہا ہے اور یہ میں تقریباً 25-30 منٹ سے اس ٹرافک میں پھنسا ہوں اور یہ یہاں پہ اسی طرح ہوتا ہے اگر خدا نہ خواستہ وہ دیکھیں آپ کو وہ ٹیمز وہاں پہ کام کر رہی ہیں میں اس کو زوم کر کے آپ کو بتاتا یہ دیکھیں جناب یہ لوگ یہ تو بڑا ٹرک کریش ہوا ہے یہ لگتا ہے اس سے بدکسمتی سے میرے سامنے دوسرا ٹرک آ گیا ہے میں آپ کو صحیح نہیں بتا سکتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس دوسرے ٹرک میں سب کچھ تو میں یہاں پہ پھنسا ہوا تھا تقریباً یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ ٹرافک بہت بری طرح پھسی ہوئی ہے اور اللہ رحم کرے پتہ نہیں اس میں کتنے لوگ زخمی ہیں اب یہ اس کا کوئی اندازہ نہیں تو تقریباً میں اس ٹرافک میں 20 منٹ سے پھسا ہوا تھا میں نے کہل جانا تھا گیتھرز برگ میری لینڈ کام تھا میرا وہاں پہ اور اس وجہ سے میں یہاں پہ ٹرافک میں پھنسا رہا ہوں ابھی یہ دیکھیں یہ ٹرافک اب دیکھیں کدھر تک بند ہے یہ دیکھیں اچھا یہ ٹرافک پتہ نہیں کتنے آگے تک بند ہے بلکل وہ کہتے ہیں کہ چوب ہوئی ہے ٹرافک ساری تو یہاں پہ اگر خدا نہ حادثہ کوئی حادثہ ہو جائے تو بہت برے حالات ہوتے ہیں یہاں پہ ٹرافک بند ہو جاتی ہے اور یہ تو بہت بڑا حادثہ لگ رہا ہے پورا ٹرک تباہ ہوا ہے یہ اب دیکھیں جائے اچھا آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ٹرافک کہاں تک بند ہے اور یہ لوگ کیسے کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کو تو یہ بائی پاس اور چھوٹے چھوٹے راستوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ تو جی پی آر ایس پہ چل رہے ہوتے ہیں تو جی پی آر ایس کی مرضی آپ کو کس راستے سے لے جاتا ہے تو میرا میرے کچھ دوست نے ان کو تو یہ سارا پتہ ہے کہ یہ دیکھیں ٹرافک دیکھیں گاڑیاں پولیس کی یہ سٹیٹ پولیس کی گاڑیاں میریلینڈ سٹیٹ پولیس کی گاڑیاں آگے سے وہ ٹرافک کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ٹرافک کا یہ جو یہ کتار ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ دس میل سے بھی کم اس میں ختم یہ دیکھیں پیچھے دیکھیں ہمیں دوبارہ زون کے آپ کو اندازہ چاروں لین ہیں جو ہیں یہ ٹرافک کی وجہ سے یہ دیکھیں بند ہیں میں ڈرائیو بھی کر رہا ہوں اور موبائل کیمرہ کو بھی استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا سکوں کہ یہاں پہ ٹرافک میں کیا یعنی کوئی حادثہ ہو جائے تو تو تھوڑی سی شیکی ویڈیو ہوگی ویڈیو تھوڑی سی شیکی ہوگی مطلب یہ کہ کیمرہ موبائل میں اس کو سٹیبل شارٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ظاہری بات ہے کہ ہاتھ انسان کا تھک جاتا ہے آپ کتنی دیر تک اس کو پکڑ سکتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ٹرافک کتنی دور تک کھڑے یہ اب میں تقریباً تین مائل ٹریول کر چکا ہوں یعنی ساڑھے چار پانچ کلومیٹر اور یہ کتار ختم نہیں ہو رہی ٹرافک کی وہ جو آگے حادثہ ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ کتار ابھی تک ختم نہیں گئے اللہ رحم کرے جی میں نے واپس بھی اسی روڈ پہ آنا ہے اللہ رحم کرے جی میں واپس کیسے آوں گا اور یہاں پہ ایک دفعہ آپ کی گاڑی پھنس گئی تو پھر اس پہ نکلنا بڑا آسان نہیں ہوتا ہمارے سائٹ پہ تو اتنی ٹرافک نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم تو نکل آئے ہیں لیکن اس سائٹ پہ لوگ جو ہیں یہ کم از کم دو ڈائی گھنٹے اس ٹرافک میں انہوں نے پھنسے رہنا ہے جو حالات آگے مجھے نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق یہ تو قریباً پانچ مائل ہو گئے ہیں مجھے اور یہ لائنبی تک ختم نہیں گا تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ تعالی ہر کسی کو بری آفات سے اور آفات سے میں نے آگے دو مائل میں جو ہے وہ ایکسٹ لینا اس ہائیوے سے تو میں آپ کو دو مائل مزید دکھاتا ہوں گی یہ اور کتنا آگے تک یہ ٹرافک کا یہ بلکی جو ہے بلکل چوب نہیں ہے ٹرافک بلکل گاڑیاں بمپر ٹو بمپر ہیں ہیل بھی نہیں رہی میں دیکھیں بڑی احتیاط سے تقریباً فورٹی ففٹی فائف اس میں ہے لیکن میں ففٹی کے راؤنڈ آباوٹ میں جا رہا ہوں یہ ابھی پیچھے گاڑیاں ابھی آنا شروع ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ کہ ادھر سے اب ٹرافک یہاں تک یہ آئی ہے سات میل تک یہ ٹرافک جیم ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گاڑیاں آ رہی ہیں اس کو جوائن کر رہی ہیں یہ جو آگے ٹرافک چوب ہوئی ہیں اس کو جوائن کر رہی ہیں یہاں پہ تو یہ سات آٹھ مائل کا یہ ان کو اب پتہ نہیں کیا کہ کیا ہونے والا بہت لوگ جو جی پی آر اس یوز کر رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے لیکن جو نہیں جو لوگ یہاں کے آدھی ہیں جی پی آر اس نہیں استعمال کرتے وہ بیچارے ابھی ان کو اندازہ ہوگا آپ کو کتنی بڑی مصیبت میں پھاس گئے اوکے جناب تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرا ایکسٹ آ رہا ہے تو انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی